یار ایشیا کپ میں میری ٹیم جو فیوریٹ ہے وہ انڈین کرکٹی ٹیم ہر جتنا اچھا پرفارم کری ہے میرا خیال ہے ہم ان کے صدقے واری جانا چاہیے ان کے نظر اتار نہیں چاہیے کہ انڈین کرکٹی ٹیم کو نظر نہ لگ جائے میں بے شک پاکستان ہی ہوں لیکن میں انڈین کرکٹی ٹیم کو پرفارم کریے کیونکہ it's not about انڈیا اور پاکستان it's about کہ اچھا خون کھیل رہے تو انڈین کرکٹی ٹیم بہت اچھی ہے اور اگر میرے پاس انڈین کرکٹی ٹیم ہوتی تو دیفنیٹلی میں ان کی نظر اتار کیونکہ صدقے واری جاتی ان کو تلق لگاتی تاکہ ان کو نظر بچ سے بچا سکوں کیونکہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اسی طرح کھیلتے رہے ویل ڈن میری نیک خواہشات نیک تمنا ہے آپ لوگ کے ساتھ اور انشاءاللہ ایشیا کپ انڈیا کا ہی ہوگا انڈین ٹیم جس طرح کی اس طرح پر فارمس دے رہی ہے میری دلی خواہش ہے میرے پاس ہوں میں ان کے چرنوں کا ہاتھ لگاؤں ان کے ہاتھوں کی مالش کروں کہ یار اچھی فارم میں رہیں اسی طرح نہیں نظروں سے بچا کے رکھے جیسے پاکستان کو نظر لگ چکی ہے ویسے انہیں نہ نظر لگے تو اللہ کرے ہمیں ہمارے پلیئرز بھی چل جائیں کیونکہ ہمیں اس وقت جو اینا کلدی پیادف سے کافی خطرہ نظر آ رہا ہے خطرے کی گھنٹی ہمارے سر پر بجھ رہی ہے مسلسل بلکل انڈین ٹیم پوری لیول ہے بلکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ایک ایک پلیئر کو کھڑا کر کے ان کے ماتھیں جوں کہ جتنا وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس ٹیم اور دوسرا کے انڈین کرکٹ بورڈ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ بھائی جتنے لیول انہوں نے آئی پی آل سے نکال کے پلیئر انڈین ٹیم میں لے آئے ہیں اور ابھی بھی ہم دعائیں کرے ہیں کہ اللہ کرے کل بارش نہ ہو اگر کل بارش ہو جاتی ہے تو دیفینیٹلی سری لنکا کالیفائی کر جائے گی دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اور پاکستان کالیفائی نہیں کر پائے گی تو اللہ کرے کل بارش نہ ہو کیونکہ ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہے کہ کل بارش ہوگی ہی ہوگی اور اللہ کرے بارش نہ ہو اور یہ میچ جو ہے وہ فل آم چل اگر یہ میچ ہوتا ہے اور پاکستان اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے تب ہی ہم ایشا کپ کے فائنل میں پہنچیں گے اور پاک بھر اٹاک رہا دیکھنے کو ملے گا لیکن وہاں آگے اتنی تغری ٹیم بیٹھی ہو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشا کپ جیت سکے گا اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سنا میں ٹھیک آپ کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ٹھیک سونا میرا سوال آج کار یہ ہے کہ جی بات کرتے چلتے ہیں ہم کلدیپ یادف کی اور شاداب کی کون سے بیسٹ بولر ہیں یار مجھے لگتے اس وقت کلدیپ کا ٹیرر پاکستان پر بہت زیادہ ہے کیونکہ انہیں پاکستان کے خلاف پانچ اور سن لنگا کے خلاف جو ہے چار ویکٹس لیں تھی تو میرا خیال ہے اس وقت ان کا ٹیرر زیادہ ہے اور اگر ہم شاداب کی بات کریں تو شاداب اس وقت فارم میں نظر نہیں آرہے ہیں تو اللہ کرے ہمیں ہمارے پلیئرز بھی چل جائیں کیونکہ ہمیں اس وقت جو ہے نا کلدیپ یادف سے کافی خطرہ نظر آرہا ہے خطرہ ہے کہ گھنٹی ہمارے سر پر بج رہی ہے مسلسل کلدیپ یادف کی تو گھنٹی بجی بج رہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا سری لنگا کے خلاف چار ویکٹس لیں ہیں پاکستان کے خلاف پانچ لیں ہیں اور موقع ملتا تو ساری کی ساری لے جاتے بلکل ایسا ہی ہے یار وہ بڑے فارم میں ہے اور سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے انڈین کرکٹی ٹیم کو انڈر ایسٹی میٹ کیا جب ایشا گب سٹارٹ ہوا تھا تو ایشا گب کا نا تو مزہ آ رہا تھا نا چام تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے انڈیا نے جیتنا شروع کیا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایشا گب میں ایک جان آ گیا اور انڈین کرکٹی ٹیم ایسے ایکشن میں آئی ہے پاکستان کے خلاف پتہ نہیں ایک دم انہوں نے کیا کھایا یہ فل آن ایکشن ہو گیا ہے اور پاکستان کو سری لنکا کی جس طرح انہوں نے دھولائی کیا ہے میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے بومرہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے یار بومرہ اچھے پلیئر ہیں پرسنلی میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتی لیکن گود ون گود ون پلیئر ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انڈیا کالیف آئی ہو چکا ہے فائنلز کے لیے اگر کل انڈیا ہار جاتا تو پاکستان ایشا کب سے باہر تھا اب کل پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارے بالرز جو انجر تھے یا کہہ لیں کہ ہمارے بیٹسمنٹ جو ویل پلی نہیں کر پائے کل کی کیسی امید ہے کہ یہاں ہمیشہ کب سے بوری بھی صرف باندھو گھر جائیں یار میرا خیال ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے نا وہ دعاؤں پہ ہی چل رہی ہے مطلب پہلے میچ میں ہم نے دعائیں کی اللہ کرے بارش ہو جائے اللہ کرے بارش اور پھر ہم نے دعائیں کی اللہ کرے انڈیا ہار جائے اللہ کرے انڈیا ہار جائے پھر ہم نے کل کے میچ میں کی انڈیا جیت جائے مطلب ہماری ٹیم نا دعائوں سے یہاں تک پہنچی ہے اور ابھی بھی ہم دعائیں کرے ہیں کہ اللہ کرے کل بارش نہ ہو اگر کل بارش ہو جاتی ہے تو سری لنکا کالیفائی کر جائے گی دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اور پاکستان کالیفائی نہیں کر پائے گی تو اللہ کرے کل بارش نہ ہو کیونکہ ہنڈر پرسن چانسیز ہے کہ کل بارش ہوگی ہی ہوگی اور اللہ کرے بارش نہ ہو اور یہ میچ جو ہے وہ فلان چلے اگر یہ میچ ہوتا اور پاکستان اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے تب ہی ہم ایشا کپ کے فائنل میں پہنچیں گے اور پاک بھارا ٹاکرا دیکھنے کو ملے گا لیکن وہ آگے تنی تگڑی ٹیم بیٹھی ہوئے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ شک آپ جیت سکے گا اگر ہم فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تب بھی دیکھنا تو پوری دنیا پاکستان انڈیا نہیں صرف چاہتی پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاک بھارا ٹاکرا دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ ٹاکرا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پاکستان بین بادل برس جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اور انڈیا جب گرجت ہے تو ساتھ میں برس کے بھی جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے یار انڈین کرٹی ٹیم جو ہے وہ بہت ہیوی ہے میں بہت بڑی فینوں ویرات کولی کی وہ جب بھی آتے ہیں پاکستان کے خلاف سینچری کر کے جاتے ہیں اس دفعہ بھی ہم نینوں نے جب میں نے لوگوں سے بات کی تو سب ویرات کولی کو بہت ہلکے میں لے رہے تھے کہ بھئی اب تو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اب تو وہ آگے کھیلیں گے نہیں تو وہ اچھا پرفارم نہیں کرے لیکن جاتے جاتے دیکھیں پاکستان کو ڈھڑا دیکھیں گے دیکھیں ویسے تو میں اگر دیکھوں تو پاسٹ میں جو ہے وہ شداب بیس رہا ہے لیکن اس ٹائم یادف کے اگر میں بات کرلوں تو یادف کی ایک اچھی پرفارمنس ہے ٹھیک ہے اور انڈیا ویسے بھی اس ٹائم اس کا لک بھی چال رہا اور فارم میں بھی چال رہا ہے تو جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ انڈیا انڈیا ظاہر سی بات ہے کلدیب یادف کی بات کریں پاکستان کے خلاف فائیو وکیٹس انہوں نے لی انڈ کہہ لیں کہ بیک تو بیک لی بیسکلی وہ اس ٹائم یوز کر رہے تھے انہیں پتا تھا ہم نے کیسے یوز کرنا اور آپ کو اس دن تو اس طرح فیل ہوا ہوگا جیسا توٹلی انڈین پلیئرز کو کھلایا سکھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے یا پھر ہمارے پلیئروں کو وہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ نے انڈیا کے خلاف کیسے پلیئے کرنا ہے ہمارے پلیئر جس طرح کھیل رہے تھے اس سے اچھا آپ کوئی محلے کی جو ٹیم گراؤنڈز میں جائے کھیلتی ہے ان کو کھلا دیتے ہیں شاید اس سے زیادہ سکور ہو جاتا تو میرے خیال میں انہوں نے ایک بیسٹ اپرچنیٹی نکال لیا اور دوسرا ایک چیز ماننی پڑے گی کہ انڈیا نے بولرز نکال لیا ہے لیکن سیم ٹو سیم پاکستان کے پاس وہ آلیڈی بولر تھے شداب دے لیں اس کی جگہ یادف لکھے آئے ہیں تو اس کے علاوہ تقریبا جیسے جیسے بولرز سیم بولر لکھے ہیں لیکن انہوں نے زوا کر کے دکھایا کہ نہیں بھئی یہ ہوتا ہے میچ بلکہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ میچ بتایا دکھایا بلکہ کر کے دکھایا ہم لوگوں کے یہ میچ ہوتا ہے اس طرح سے میچ کھیلا جاتا ہے اس طرح سے آتے ہیں چلیں ساتھ میں بھومرہ کی بھی بات کر لیتے ہیں بھومرہ دیکھیں بھومرہ ایک جو ہے وہ اچھا بولر ہے اور اس سے پتا ہے کہ میں نے بول نکالنا کہاں سے اور کرنا کیسے ہے ایون آپ دیکھیں سٹارٹنگ میں امام کی جب اس نے وکڑ لیا ہے تو کیسے بول اس نے مارا اور بول سونگ ہوئی ہے اس کے امام کو پتا ہے اب امام اپنی طرف سے ٹائم پر لارا بیڈ لیکن وہ جس طرح ہی سونگ ہوئا ہے اس کے ایج لگ کے نکلا ہے ٹھیک ہے بھومرہ تو ویسے یہ ایک لیول ہے اس کا بھومرہ کا زیادہ سی بات ہے لیول ہے لیول نظر بھی آتے ہیں ہم لوگوں کو وراف کا بھی لیول ہے اس کا لیول بھی نظر آتے ہیں ہم کو مطلب انڈین ٹیم پوری ہی لیول ہے بلکل انڈین ٹیم پوری لیول ہے بلکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ایک ایک پلیئر کو خڑا کر کے ان کے ماتھیں جوں کہ جتنا وہ اچھا پرفوم کر رہے ہیں اس ٹیم اور دوسرا کے انڈین کرکٹ بورڈ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ بھائی جتنے لیول انہوں نے آئی پی آل سے نکال کے پلیئر انڈین ٹیم میں لے آئے ہیں میری ویش شاہ کے پی آسل سے بھی ایسی پلیئر نکلے اور ایسی پرفوم کریں سر میرے سوال تو بہت دلچسپ ہے آج ہم بات کریں کہ ایسے بولروں کی جنہوں نے چھکے چھڑا دیئے پاکستانی ٹیم کے تو بات کرتے ہیں ہم جی کلدیب یادو اور شاداب کی کیا خیال ہے آپ کا کہ جی کلدیب کی بات کی جائے تو سری لنکا کے خلاف چار وکیٹس پاکستان کے خلاف پانچ وکیٹس اور شاداب ایک وکیٹ ایسی ایک اگر اچھا آپ کی بات کریں وہ اس ٹیم بالکل آؤٹ آ فارم ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس وقت کیوں انہیں ٹیم میں رکھا ہوا ہے حالانکہ انہیں ریسٹ دینی چاہیے ان میں مسئلہ ان کا بھی ہو سکتا ہے مینجمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے انہیں ریسٹ نہیں دی گی پروپر انہیں شاہد ٹریننگ نہیں کی جیسے ان کی شادی ہوئی ہے وہ نہ آؤٹ آ فارم چلے گئے ہیں تو اب شاید وہ ادھر ٹائم دینے گھر میں اور اگر کلدیب کی بات کریں تو آپ کمیٹ ٹیلنٹ ہے جیسے اس نے اس بڑے ایمنٹ میں اپنے آپ کو شو کیا ہے اپنی پرفارمس دکھائی ہے پاکستان کے اخلاف پاکستان جیسی ٹیم کے اخلاف پاکستان کی ٹیم جیسی بھی ہے لیکن انڈیا کی حریف ہوتی ہے ان کے اوپر ہم سے بھی زیادہ پریشر ہوتا ہے بادی کی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ان کو ٹرولنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر بھی اتنے پریشر اپنے آپ کو سسٹین کر لینا اور پرفارمس دینا کمال کی بات ہوتی ہے جو انہوں نے ثابت کی ہے اور اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے ان کے پیچھے بی سی سی آئی کا بورڈ ہے بی سی سی آئی کے بورڈ کو دیکھیں وہ پی سی بی سے بہت آگیا ہے بہت اچھی ٹریننگ کرتے ہیں بہت اچھے سیشن دیتے ہیں بہت اچھا فٹنس کا خیال رکھتے ہیں آج میں کلپ بھی دیکھتے ہیں جس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کون سا کہلیں کہ کرکٹ گراؤنڈ تھا جہاں پر بارش ہوئی اور شہد پاکستان کہی تھا ہیڈ ڈرائر سے سکھا رہے ہیں گراؤنڈ یا کہہ لیں کہ دوسرے نورمل طریقے استعمال کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امیر انڈیا ہے تو چوشے ہم کر رہے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کر جبکہ ہمیں جس پر دھیان دینا جائے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں گریب کا وہی صاحب ہوتا ہے جو کم آیا وہ خالیا کل کی کل دیکھی جائے گی یہ پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز ہوئی تھی جب انگلینڈ آئی تھی لاس شیئر پاکستان میں تاب انہوں نے ایسے کیا تھا جب باری شروعی ہے کدافی میں وہ بقاعدہ چوپ پر لے کے آئے ہیں یہاں پہ سکھانے کے لیے حالانکہ ان دنوں میں ہم آئی ایم ایف کی منتے ترلے کر رہے تھے ہمیں کرزہ دے دیں آئی ایم ایف ہمارے اگر یہ شوشے دیکھ لے تو وہ ہمیں کبھی بھی نہ دے وہ کہ چوپ پر اتنے بڑے بڑے رکھے ہیں مکرزے اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ویرات اور انڈیا کالیفائی کر چکے ہیں ویرات کی تو خیر انڈین پلیئر ہی ہیں کالیفائی کر چکے ہیں فائنلز کے لیے پاکستان کے کل ٹاکرا ہے جی سری لنکا کے ساتھ اگر پاکستان آؤٹ ہوتا ہے تو ایشیا کب سے ہی آؤٹ ہو جائے گا تو پھر سری لنکا اور آپ ایشیا کا سوری انڈیا کا فائنل دیکھنا چاہتے ہیں یا پاکستان اور انڈیا بھارت کا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا تو ہم پاکستان اور انڈیا کا ہی چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی پرفارمنس کے ساتھ لکھ بھی بہت خراب چل دیا بچاروں کی سری لنکا بیک والا لکھ یہ واقعی لکھ ہے بیک والا لکھ بھی آری سر اوقع خراب ہویا ہے خراب ہویا ہے بے پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے کل اب دیکھیں زمان کا انڈالی کا بھلایا ہے اب دیکھیں پاکستان کی لکھ کی بات کی جائے تو سری لنکا کی ٹیم جو کافی عرصے سے نہیں چل رہی وہ بھی انڈیا اخلاف فارم میں آگئی ہے جو پاکستان کا میچون ہے اب کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے بھی دو نئے بولر ہیں ہماری بیٹس ٹرائو خراب ہو چکی ہے شاید نظر لگ چکی ہے اپن آٹ آ فارم ہو چکے ہیں اس ٹائم انڈیا رول کر رہی ہے اگر ہونسٹی بات کی جائے تو انڈیا رول کر رہی ہے اسیا کپ میں اور انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے اس کے خلاف بھی سری لنکا جیسی ٹیم کا چل جانا پاکستان کے لیے بہت بڑا خطر ہے اور بہت بڑا لارمنگ سیچویشن پیدا ہو چکی ہے اس وقت ہم یہی دعا کریں گے پاکستان اچھا فارم کرے لیکن کرتا نظر نہیں آرہا جیسے سری لنکا کی بھی ٹیم ہے ہم انہیں چیز نہیں کر سکتے ہیں ہم پاکستانی 50-50 کہہ سکتے ہیں پاکستانی ان سے جیت سکتے ہیں